کہیں بس سے مغرب سے چل کر ایک شخص صلاح ہے اور ہندوستان میں آکر مدیر بن گیا کہ شدید پوچھا دی امت ایک نہیں ہے انیس سو چودہ تک اس کے بعد یہ امت کے بھی حصے مخرج اور عالم اسلام کے بھی یہ گویا کہ ہمارے زوال کا ایک طرح کا کلائمکس تھا لیکن وہ جو میں نے کہا بیس وی صدی کا معاملہ کیا ہے اس کے بعد بھی ہمارے زوال کے کچھ نین مارکس ہیں بیس وی صدی کا ایک حیائی عمل بھی شروعہ وہ میری اگلے تقریر کا حصہ ہوگا سب سے پہلا نین مارک بڑا ہمارے زوال کا وہ میں ذکر کر چکا ہوں سکس دیز وار آف نائنکین سکسٹی سیون چھ دن کی جنگ تھی اور تین مورک مصر بہت بڑا ملتا بہت بڑی فوج شام بڑا ملتا حضر اردن تینوں کو شکستے پاس جنگے ہیں ایسی جلت ایسی جلت ایسی جلت جو تاریخ اسلامی میں شاید کہیں آپ کو دنگا ہے کہا جاتا ہے کہ میزائل بکھیے رہ گئے ان کے صرف ٹریگل دبانے والے نہیں چھوڑ کے اپنے جوتے ہوتے مسلم بھاگ گئے کتنی بڑی شکست ہوئی تھی اپنے مورکوں جب بھاگ گیا جوتے چھوڑ پر بھاگ گیا یہ ساری چیزیں آئیں تھی پورا سنائی پیننسل ہے چھے گن میں پورا کے پورا اتنا بڑا علاقہ اس رازہ سمیت یہ رازہ اس وقت جو ہے مسلم کا حصہ تھا اس کے بعد یہ ہے کہ سیریا کے شکست گولان ہائٹس اگرچہ رقمے کے ادبار سے وہ زیادہ بڑا نہیں ہے بہت سٹیٹیجک ہے وہ ہائٹس پر ہے کہ جہاں سے زد میں ہے پورا کا پورا جو ہے دمشق جو ہے وہ صاحب نے تو اس حتماق سے سٹیٹیجک پوائنٹ سے پوائنٹ لگو سے بڑی اہمیت ہے گولان ہائٹس اور جیسا کہ میں نے ارز کیا پورا ویسٹ بینک یہ لے لیا پورا یروشنم لے لیا یہ شکست ہم نے کھائی سمت دست شکست کھائی عرب ورلڈ کے لیے یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ہے عرب ورلڈ کے لیے یہ اتنا ہی بڑی شکست تھے جتنی تاتاریوں کے ہاتھوں چودہ سو اٹھاون میں ہوئی تھی جبکہ خلیفہ آخری جتے مستحفیم اللہ انہیں ان کے محل سے گشیٹ کر نکال کر اور ایک جانور کی لاشت کے اندر ان کو لپیٹ کر اور ڈال دیا گیا اثر گھوڑے کڑا دیا اور عرب جو ہیں وہ عالم اسلام کی قیادت سے محبور ہو گئے اس کے بعد تو پھر جو دوسرا دور آیا تھا وہ میں بیان کر چکا ہوں دوسرا ہمارا جو رائیس تھا ترکان تیموری ترکان سلجوکی ترکان سفوی ترکان عثمانی چار لوگ انہیں سر سٹھ سٹھ کی چھے دوس کی عرب اسنائی دد اس زمانے میں شاید کچھ لوگوں کو اگر اصل میں آج کل کا ہمارا جو ہے بڑا علمیہ یہ ہے کہ ہر شخص اپنے حال میں اتنا یا تو دفن ہے یا گم ہے کہ اس نے ماضی کی خبر اندر مستقبل کی فکر ہے اپنا وقت کا مسئلہ ہی ہے وہ مسئلہ اپنے خود مڑھائے بھی ہے ہم نے اپنے سٹینڈرڈ اور دیمی کو اونچا کیا اور اونچا سے اونچا کرنے کی فکر کے اندر ہماری سارے توانائیاں سارے سلائیتیں سارے اوقات اس اس حال کے اندر دفن ہوئے ہمیں تو شغل ہی نہیں ہوتا واقعات کیا جا رہے ہیں کیا کرنٹ سل رہے ہیں کیا کچھ ہو رہا کس نہ پتہ نہیں اپنے معمولات ہیں معمولات کسی ہوا کسی اس کی فکر نہیں تو نہ یاد کیجئے اس وقت عالم عرب میں پاکستان کی بہت بڑی عزت اور تقریب ہو گئی تھی ایک دم کیونکہ انہی سے پیشن میں پاکستان نے بھارت کی طاقت کا مقابلہ کر کے اسے روک دیا اپنے سے پانچ گناہ بڑی طاقت ٹھیک ہے وہ فتح نہیں تھی ہماری لیکن یہی فتح تھی کہ روک دیا انہی کو دفاع کر دیا اس کی عزت پاکستانی اور خاص طور پا انہی سے سر سن میں جو عرموں کی زندت ہوئی ہے اس کے حوالے سے اور پاکستان یہی ایک قوم ہے یہی ایک ملک ہے ہمارا حال جو ہوا ہے وہ ہم نے دیکھ لیا چھے روزہ جنگ کے لئے عرب تو کھوک لیا ہے جہانے میں لیکن پاکستان واقعی طریقہ نہیں گئے کہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے بھارت کا مقابلہ کیا بھارت کا حملہ روکا ہے اور جو اتنا یقینی تھا بھارت کے لئے فتح کر لینا لاہور کو کہ بی بی سی میں ٹیلی ویزن پر دکھا لیا گیا فال اف لاہور ہماری کوئی یہ وادہ کے آس پاس سے جہاں کچھ فوجیں آگے بڑھتے آگے ہی تھی کیونکہ ریزسٹن کوئی تھی نہیں پھر وہ اس چکر میں پڑ گئے کہ یہ معاملہ کیا کوئی ریزسٹنٹی نہیں یہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو رہا ہے کوئی ہمیں روکنے والا ہے ہی نہیں ہمیں خیال ہی نہیں تھا کہ ادھر سے انہوں لہا ہو جائے گا گھٹو نے یقین گلایا تھا صدرہ یو کو انٹرنیشنل ماؤنڈی بھاہر کراس نہیں کرے گا بھیج دو یہاں اپنے کمانڈوں کشمیر کے اندر بھیج دو وہ اندر جا کر انسرجنسی شروع کریں وہاں لوکل مسلمان کشمیری وہ ان کی بدد کریں تو ہم کشمیر کو آداد کرا لیں اور دائر بات ہے کہ کشمیری وہ تو دیسپیوٹی دیاریٹری ہے لیکن یہ کہ انٹرنیشنل ماؤنڈ جو ہے پاکستان کا پنکیس پنجاب اور بس پنجاب کا یہ تو انٹرنیشنل ماؤنڈ ہے انڈیا بل نیور کراس انٹرنیشنل ماؤنڈ یہ ہم اتنے نام میں تھے پتہ نہیں امریکہ نے اتنے نام دلایا ہو کس نے دلایا ہو بھٹو کو جو بھٹو نے ان تک ہی کیا ہے ایوب تک اے دیارے چاہتی ہے فوراں جب کامارا لیکن مجھے قرآن میں آتا ہے ان کی فی قلوب اللذین کفرور روم میں کافروں کے دلوں میں روم ڈال دوں گا ظاہر باتیں جس کے دل میں روم آ گیا مروم ہو گیا وہ تو خود ہی شکست کھا گیا اب اس کے بات پر شکست جو ہے اس کی وہ ایک منتقی نتیجہ تو اس کی وجہ سے جو بھی اس وقت اللہ نے ہم پر ثبت کیا پاکستان کو بچایا یہ تھی جس سے کہ عالم اسلام نے پاکستان کی جو عزت اور پاکستان کا وقاب انیس سوئی کتر میں آکے وہ بھی دیلاؤ گیا انیس سوئی کتر کا ہمارا اپنے بیکل ہندوستان کے ہاتھوں ہماری رشکست فارس اپنی غلطیاں اپنے کرتو اپنی زیادتیاں اپنے معاملات کو سنبھال کرنا رکھ سکنے کی کوشش اپنے معاملات کو آپس میں حل کرنے کے لیے تیار نہ ہونا وہ ساری چیزیں گل لیجئے اس پر کیونی لبی تقریم موجود ہے کہ فال وڈاکہ کیا اسباب کیا تھے ایک فوری اسباب ہوتے ایک بڑے لانگ چرد ہوتے پیشے جن کا ہسٹوریکل پسمندر ہوتا ہے باقلم باقلم بارحال اکتر میں جو ذلت و رسوائی حمالی ہوئی ہے تب اس کے بعد جو ہے وہ شب کی منتوں نے تو کھو دی رئی سئی اب کہیں کوئی عزت ہے پاکستان کی کوئی عزت پاکستانی مسلمان کی کوئی عزت اور یورپ امریکہ میں جو کیا ہوگی عرب ممالک میں کہیں نہیں انتہائی حقارت کے ساتھ دیکھ جاتے ہیں ہمارے جو لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں جا کر مرتب سے تین وہاں کا نوجوان کی ہے جیس کی تلاش بھی آئے ہوئے دھکاری لوگ ہیں اور رفیق کہتے ہیں بڑی نفرت نفیق 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 نفرت کا نفرت کیا ہوئے عرب کے نفرت ایک صاحب نے جو جندہ یونیورسٹی کے اندر ہیڈ آنے دیپارٹمنٹ تھے میکینکل ایجینلز کے مڑے پاکستانی بہت اعلیٰ ایمیریہ انہوں نے آکے مجھ سے ایک دعا کہا تقریباً دوتے ہوئے اب یہاں ایرمائیزیشن ہو رہی ہے کہ اب ہمیں عربی اپنے لانے ہیں سارا سٹاف کہا ہی جو نڑکا مجھ سے پڑھ کر گیا اسے میرے اوپر لاکر بٹھا دیا ہیڈ آنے دیپارٹمنٹ میں نے کہا پھر تمہاری زیادہ کو چاہو گیا کیوں بیٹھے ہو یہاں پر پیسہ ریال تو ملتا ہے نا امریکہ میں ڈالر تو ملتا ہے نا تمہاری زیادہ کمال یہ ہے جندہ یونیورسٹی کا جن سب سے عالی ہسپتال ہے وہاں عرب تو سپڑا سیلی جا سکتا ہے غیر عرب ہیڈ آنے دیپارٹمنٹ میں نہیں جا سکتا یہ فرق یہ ذلت یہ بسوائی بہرحال یہ میں نے اس وقت صرف تصویر کا ایک روح آپ کو دکھایا کہ بیسویں صدی میں اگرچہ ایک اعتبار سے حبارہ زوال کلائمنٹس کو پہنچ گیا تھا فرسٹ ورلڈ وار کے بعد لیکن تو اس کے بعد بھی جو اللہ کی طرف سے اور عذاب کے کھوڑے ہمارے پیس پر برسے ہیں عالم عرب کے لیے سکھ جیز وار آف نائنٹس سکی سیون اور پاکستان کے لیے انیس سو اکس پر کھوڑی بیٹھ ہو یہ ہمارے ذلت اور سوائی کے اہم نشانات ہیں اب آئندہ پھر اللہ نے چاہا تو اس کا جو احیائی عمل شروع ہوا ہے پچھلی صدی میں میں نے کہا چاہتا ہے یہ دو عمل ساتھ ساتھ چل رہے ہیں مراج المہرین یلتا قیام تو ابھی تو میں نے بیشی صدی کے زوال کے جو ہے دو لینڈ ماسا دو لینڈ ماسا